مہاراستہ سے تعلق رکھنے والے سو سے زائد زائرین کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ سامنے آیا ہے بتایا گیا ہے کہ اصل انڈرناشنل ٹورس اینڈ ٹرائولز ایجنٹ نے انہیں عمرہ کے لیے روانہ کیا تھا لیکن مافذی کے لیے انہیں دیئے گئے ٹکٹ سے ائرپورٹ پر پتا چلا کہ انہیں جالی ٹکٹ فراہم کیے گئے ہیں اس خلاصے کے بعد عمرہ زائرین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور اس طرح وہ سعودی عرب میں فسے ہوئے ہیں وہاں سے کچھ لوگوں نے ان فسے ہوئے عمرہ زائرین کا ویڈیو بھی روانہ کیا ہے جس میں انہوں نے دھوکے باز ایجنٹ کے بارے میں خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ پینتالیس ہزار روپیوں میں عمرہ کے لیے انہیں روانہ کیا گیا تھا لیکن انہیں سعودی عرب پہنچنے کے بعد ان کے ساتھ ہوئی دھوکہ دہی کا علم ہوا ہے فیلحال یہ لوگ انڈین ایمبیسی حکام کی مدد کے منتظر ہیں یہ دیکھئے سب عورتے بھی ہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں عورتے بھی ہیں سب پریشان ہو رہا ہے یہ کمپنی نہ کھانے کو دے رہی ہے اور یہاں پٹک رہا ہے اور فون اڑھانے کو تیار نہیں ہے سب لوگ فون کر رہا ہے اس کو یہ فون اڑھانے کو تیار نہیں ہے اور کوئی جواب نہیں دے رہا ہے اور کھانا بھی نہیں دے رہا ہے اور یہاں سب میرے بھائی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جو اصیل کمپنی ہیں مہربانی کر کے اس کا بحشکار کریں اس کمپنی کو مطلب جو ہے کوئی حج عمرے کے لیے نہ آئے سب کو بتائیں تاکہ لوگ آنے سے بچیں اور کیا نام سے یہ یہاں پر آکے یہ فروڈ کرتے ہیں ان کی شکایت بھی آئی تھی میرے پاس کئی لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ اصیل والے فروڈ ہیں کہاں جا رہا ہے ان کے ساتھ لیکن ہم لوگ آ گئے تھے اب یہاں کے پسا چلا واقعی میں یہ لوگ فروڈ ہیں اب ہم لوگ فسے ہوئے مہربانی کر کے اب ہم لوگ ان کے خلاف کمپلینڈ کرنے جا رہا ہے میرا بھائی لیکن آپ لوگ مت آنا ان کے کبھی بھی بے کاب کے اندر یا اصیل والوں کے اندر یاد رکھی ہے اصیل کمپنی ہے یہ اصیل کمپنی ان کے ساتھ کبھی مت آنا ان کے ساتھ یہ فروڈ ہے یہ کھانا بھی صحیح نہیں دیتے اور ایک ایک یہ جو یہ جو اصیل اصیل والوں کی جو برانچ ہے یہ یاسر ہے زینب ہے اور ایک الحفیظ بتائیے آپ الحفیظ ادھر آپ ساتھ یہ کریں یہ الحفیظ یہ باپال میں کمپنیاں چلتی ہیں یاسر کو دیتی ہیں تو میرے بھائی کہہ پہلے جب بھی جس کمپنی سے ملے آپ لوگ پہلے معلوم کر لیں اصیل تو نہیں ہے وہ اگر وہ اصیل ہے تو اس کے ساتھ کبھی نہیں جائیں کہ بھائی آپ اس کمپنی سے تو نہیں بھی جائیں گے ہمیں یہ میرا بھائی توڑی آپ لوگوں سے مدد کا یہ وائرل جتنا ہو سکے وائرل کریے جتنا ہو سکے مکہ کے اندر یہ سب پسے ہوئے دیکھیں اب مکہ شہرے میں ٹاور دکھا رہا ہوں آپ کو یہ مکہ شہرے ہم لوگ پسے ہوئے آٹھ دن کا بولا تھا مدینے کے اندر ابھی تک مدینے نہیں لے کے گئے ہمیں آٹھ دن کا بولا تھا اب ہماری جانے کی تاریخ قریب آگئی ہے